السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک بار پھر میں موجود ہوں ایکسپو 2020 میں اور آج کی ویڈیو میں میں کسی ملک کی پیولین کے بجائے یہاں کی ٹاپ اٹریکشنز کے بارے میں بتاؤں گا اور اگر آپ پی یہاں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہاں ضرور تشریف لائیں تو چلیے چلتے ہیں ٹاپ اٹریکشنز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا چل رہا ہے یہ ایکسپو کا میپ ہے جس سے آپ اپنی پسند کی کسی بھی جگہ کو لوکیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ میری ٹاپ فائیو لیسٹ پر جو پہلے نمبر پر ہے وہ ہے الوصل پلازا دن ہو یا رات ہو یہاں پر ظاہرین کا حجوم آپ کو ہر وقت نظر آتا ہے یہاں پر آپ کو دلکش میوزک اور ویجول افیکٹ کا شاندار نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے اور جتنے بھی بڑے پروگرامز ہوتے ہیں یہیں پر ہوتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ الوصل پلازا ایکسپو کا دل ہے تو یہ بلکل بجا ہے میری ٹاپ فائیو لیسٹ پر دوسرے نمبر پر ہے وارٹر فیچرز یہ وارٹر فیچرز بہت ہی دلکش اور منفرد ہیں اور میں تو یہ کہوں گا کہ جس نے بھی اس کو تخلیق کیا ہے وہ داد کا مستحق ہے وارٹر فیچرز میوزک کے ساتھ سینکرنائز ہیں اور رات کے وقت منفرد لائٹس اس کو مزید بھی دلکش بنا دیتی ہے اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ پانی نیچے سے اوپر جا رہا ہے چاہے بچے ہوں یا بڑے یہاں پر آپ کو سبھی پانی کے ساتھ پٹکلیاں کرتے نظر آتی ہیں بلا شوہ یہ وارٹر فال یا وارٹر فیچرز ایکسپو کی جان ہے تیسرے نمبر پر ہے گارڈن اندہ سکائی یہ اوبزرویشن ٹاور ہے جس کے ذریعے آپ پورے ایریے کا 360 ڈگری نظارہ کر سکتے ہیں اس کی ہنچائی تقریباً 55 میٹر ہے اور اس کا ٹکٹ تیس درم ہے میری اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہے الفرسان پارک یہاں پر الفرسان ایم فی تھیئیٹر بھی ہے جہاں پر میوزک اور ڈانس کا لائی پروگرام چلتا رہتا ہے اور اگر آپ تھک چکی ہیں اور ریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہترین جگہ ہے اور فائنلی پانچوے نمبر پر ہے ورڈ سوک اگر آپ کسی کے لئے گفٹ خریدنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک یونیک ورائیٹی دستیاب ہے تو یہ تھی میری ٹاپ فائف اٹریکشن لیسٹ ایکسپو ٹوانٹی ٹوانٹی کی اور اگر آپ لوگ یہاں پر آ جو گئے ہیں اور آپ کو یہاں پر سب سے زیادہ کیا پسند ہے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ یہاں پر مختلف ممالک کے پاویلینز دیکھنے کے لئے آنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو پانچ مست سی پاویلینز کے بارے میں اپنی رائے دوں گا اور ریکمنڈ کروں گا کہ آپ ضرور انہیں دیکھیں میں نے اپنی یہ رائے لوگوں کی حجوم کو دیکھ کر بنائی ہے آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے آتا ہے پاکستان آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید میں پاکستانی ہوں اس لئے میں پاکستان کی طرف داری کر رہا ہوں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ یہاں پر ضرور تشریف لائیں انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے اور ہاں آپ نے پاسپورٹ پر سٹامپ لگانا نہ بولیں پاکستانی پاویلینز میں ایک ڈھابا بھی ہے جہاں پر پاکستان کا روایتی کھانا دستیاب ہے اگر آپ چاہیں تو اسے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر میں ریکمینڈ کروں گا انڈیا کو انڈیا تقریباً 1.3 بلین لوگوں کا مسکن ہے انڈیا میں تقریباً 700 سے زیادہ ٹرائبز اور کمیونٹیز آباد ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ زبانیں انڈیا میں بولی جاتی ہیں انڈین پاویلین میں انڈین آرٹ اور کلچر کو بہو بھی دکھایا گیا ہے اور اگر آپ ٹرائیڈیشنل انڈین فوڈ کے شوقین ہیں تو انڈین پاویلین کے ساتھ ہی انڈین فوڈ بھی دستیاب ہے تیسرے نمبر پر ہے متحدہ آروب امراد کا پاویلین متحدہ آروب امراد کا پاویلین اڑتے ہوئے فالکن کی شکل میں بنا ہوا ہے متحدہ آروب امراد نے بہت ہی کم وقت میں بہت زیادہ ترقی کی ہے اور دنیا کا نمبر ون ٹوریسٹ سپارٹ ہے اور چونکہ متحدہ آروب امراد ایکسپورٹ ٹونٹی ٹونٹی کی میزبانی کر رہا ہے اس لیے پوری دنیا کے لوگ متحدہ آروب امراد کے پاویلین کو دیکھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں چوتھے نمبر پر میں ریکمنٹ کروں گا انڈونیشیا کو اگر آپ دوسرے کے ہی ترقی یافتہ ممالک کے پاویلین کو دیکھنے کے بعد یہاں پر تشریف لاتے ہیں تو آپ کو بڑا واضح فرق نظر آئے گا اور پانچوے نمبر پر ہے فلیپین یہاں آپ فلیپین کے کورل ریف اور ریچ فلیپینین کلچر کا مشاہدہ کر سکتے ہیں فلیپینی پاویلین کا ڈیزائن بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ وزٹرز کو اپنی طرف ریٹریکٹ کرتا ہے اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر ضرور تشریف لائیں اس کے علاوہ اور بھی کئی ممالک کے پاویلینز ہیں جو کہ بہت ہی اٹریکٹیو ہیں اور دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں ایکسپورٹ ٹوانٹی ٹوانٹی میں تقریباً ایک سو نبی سے زائد ممالک کے پاویلینز ہیں جیسے ایک یا دو دن میں دیکھنا تقریباً ناممکن ہے اور اس کے لیے کافی وقت درکار ہے اب اگر بات کی جائے امریکہ کے پاویلین کی تو یقیناً یہ بہت ہی شاندار ہے اور چونکہ امریکہ کی سپیس میں بہت بڑی اچیومنٹ ہے جس کے ڈسپلی کے لیے فالکن راکٹ کا نمونہ پاویلین کے بار نصب کیا گیا ہے جسے دیکھنے کے لیے زائرین کا جوم یہاں جمع رہتا ہے اور کنیڈا کا پاویلین بھی کافی شاندار ہے اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اور یہاں پر بھی کافی بیڑ بار نظر آتی ہے اور آخر میں اگر بات کی جائے یوکے کے پاویلین کی تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ اسٹری کی کتابیں پڑھنے کا دور کب کا ختم ہو چکا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کو فٹ مساج کی ضرورت بھی پڑھ سکتی ہے اور آخر میں یوکے کے پاویلین کے ڈیزائنر کو 21 توپوں کی سلامی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے ہوگی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ